جو ہمیں سیدھرستے کی طرف مائل کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کریں گے تو ہمیں سیدھرستے کی طرف مائل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حقیم عصیف علی راؤ آج کا جو مجھوم ترتیب دے رہے ہیں یہ صداوی کیفیت کے اوپر ہے جیسے ہمارے دوستوں نے فرمائش کی کہ صداوی سردرد کے اوپر جو خشکی کی ویسے تضابیت کی ویسے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایکسپرین کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اتنی ساری ویڈیوز ترتیب دینے کے بعد ضرورت تو نہیں تھی اس کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں ایکسپرین کر پاؤں لیکن مسائل پھر وہی کے وہی ہیں کہ ہمیں عمل کے بغیر ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمل ایک ایسا رستہ ہے اور وہ بھی صحیح عمل ہونا چاہیے آپ کا سیدھا رستہ ہونا چاہیے اگر آپ کا رستہ غلط ہے آپ کا عمل غلط ہے تو یقین ہے اس کے آپ کو سمرات نہیں ملیں گے نیا آنے والا دوستوں سے گزاری شاہ کی چنل کو سبسکرائب کریں بلکن کو پریس کریں سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں سداوی سردرد جس کو ازلاتی کیفیت بھی کہا جاتا ہے خوشکی کی ویسے یہ پیدا ہوتا ہے اب اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہوئے کانون ترتیب دیا ہوئے انسان کے جسم سے متعلق اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ سداوی سردرد کی وجہ کیا بنتی ہے اس کا پورشن کون سا ہوتا ہے اس کا ایڑیا کون سا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا سر کا رائٹ حصہ ہے یہ ہمارا پورشن پورا ہمارا کان بھی کر لیں ہماری پٹ پڑی کر لیں ہماری رائٹ سائیڈ کی آنکھ بھی کر لیں اس کے بعد ناک کا نتھنا بھی کر لیں رائٹ سائیڈ کا اس کے بعد پھر یہ سینٹر میں سے جا کے آپ اس کو کان کے پیچھے سے لے آئیں تو یہ ہمارا جو پورشن ہے یہ آساب سے متعلق ہے یہ دل سے متعلق نہیں ہے یہاں پہ نہ تو جگر کا کوئی عمل دخل ہے نہ ہی دل کا کوئی عمل دخل ہے یہ ڈریکٹ انسان کے آساب کا اپنا حصہ ہے یہاں پہ جب بھی پرابلم ہوگی تو آپ کے آساب میں گربڑ ہوگی اب آساب میں گربڑ کسی ایک وجہ سے نہیں ہو سکتی اب جب بھی ہی اس حصے میں پرابلم ہوگی آساب کا اپنا حصہ ہے آساب میں پرابلم تب ہوگی یا تو وہ ڈریکٹ یا انڈریکٹ یہ اب فیصلہ ہوگا پیشن کی کنڈیشن کے حوالے سے کہ انڈریکٹ ایسے درد ہوگی کہ جب خون گاڑا ہو جائے تو دماغ کو خون نہ ملے دماغ کے حصے میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہے اسی طرح جو غدی حصہ ہے جس کو اپیتھلیل ٹیشو کہا جاتا ہے وہ ہمارے سر کا بائیں حصہ ہے جس میں بائیں نکھنا بائیں آنکھ ہمارا بائیں کان شامل ہے یہ ایریا پورے کا پورا اگر ایسے چلے جائیں تو یہ غدی کیفیت میں شمار ہوتا ہے اور اب آتے ہیں ہم اپنے جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے تھے صداوی سردرد یعنی دل کا جو پورشن ہوتا ہے دماغ کے اندر کام کر رہا ہے ہمارا یہ بیک پورشن ہے یعنی کہ یہ کان کی جو بیک سائیڈ ہے یہاں سے لے کے یہ جو پورا پورشن ہے ہمارے گدی تک نیچے تک یہ سارے کا سارا پورشن انسان کے دل سے متعلق ہے انسان کے اضلات سے متعلق ہے اب جو سر کا بیک حصہ ہے یہ ہمارا وہ پورشن ہے جو دل کے ساتھ منسلک اللہ پاک نے کیا ہوا ہے آپ کبھی بھی دیکھیں گے کہ جب بھی دل کے اوپر دباؤ بڑھے گا یا بلڈ پیشر کا مسئلہ بنے گا زیادہ تر جو دل سے متعلق جب خون کا گاڑا ہونا ہوتا ہے تضابیت ہوتی ہے تو ہمارے سر کا بیک حصہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے ہمیشہ سے پٹھے لپیٹ میں آتے ہیں اب یہاں پہ جو اس سردرد کی وجہ بنتی ہے اس پورشن کی بیک پورشن کی اس میں خوشک سرد کیفیت کا عمل دخل بھی ہوتا ہے اور خوشک گرم کیفیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ پورشن خوشک سرد کیفیت کی ویسے متاثر ہوتا ہے اب اس کیفیت کو پیدا کرنے کی جو وجوہات ہیں ان میں چاول، آلو، گوبی، بینگن، کریلے، چنگی دال، ماشکی دال، بڑے کا گوشت، مچھلی، انڈے کی زردی، دہی، ٹاماتر، لیسن، پیاز یہ ساری چیزیں کولڈرنگ، فاس فوڈ یہ سب کی سب چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں اب اگر ان چیزوں کا استعمال بیدرک کیا جائے گا مسلسل کیا جائے گا تو ہمارے دل کا پورشن شدید تناؤ کی کیفیت میں آ جاتا ہے کیونکہ اللہ رب علیہ نے تینوں قسم کی خوراک پیدا کی ہے ہمارے دل سے متعلق الگ خوراک پیدا کی ہمارے جیگر سے متعلق الگ خوراک پیدا کی اور ہمارے نروس سسٹم یعنی ہمارے دماغ سے متعلق آساب سے متعلق علیدہ خوراک پیدا کی اب جب یہ ساری خوراکیں علیدہ علیدہ ترطیب دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان ایک ہی چیز کا مسلسل استعمال کرنے سے کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کے پاس اپوزٹ اس کے سامنے چیزیں موجود ہونی چاہیے یعنی وہ چیزیں جو اس کو صحت کی طرف لے کے آ سکیں جیسے مثال کے طور پر اگر ازلاد کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے تو اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا مسکولر سسٹم دباؤ میں چلا جاتا ہے جس کی ویسے اپی تیلل سسٹم تسکین کی حالت میں ہوتا ہے جب وہ تسکین کی حالت میں ہوتا تو اس کی ورکنگ نہیں ہوتی تو ورکنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں کانسٹیپیشن اس میں گیسٹک کے مسائل جس میں ہوا کے اندر سمیل کے مسائل کا سامنا کرنا پڑنا یا جس کے اندر جس میں خوشکی کا بڑھنا بالوں کا رف ہو جانا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اس نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو تضابیت کی وجہ سے ہمارے مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اب اس میں جو چیزیں میں نے بتائی آپ کو جو اس پر وزن بڑھا کے اور اس کی پرابلم کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں اب جو چیزیں میں آپ کو بتائیں لگاؤں یہ اس کو ریلیکس کرنے کا باعث بنیں گی اس میں تو یاد رکھیں کہ جو اس میں استخدوس ہے اور سفید میرچ ہے ان دو چیزوں کا استعمال اگر پاوڈر بنا کے استعمال کیا جائے تو یقینا یہ میدے کے لیے بھی کسی حد تک کارگر ثابت ہوتا ہے اور سردرد کو بھی ریموو کرنے میں اہم کردہ ردہ کرتا ہے لیکن اس کا سردرد کا ریموو ہونا مکمل طور پر صرف اسی صورت میں ممکن ہے جو صداوی سردرد ہے کہ جب تک آپ اپنے اپیتھیلل سسٹم کو ایکٹیو نہیں کرتے اپنے لیور کے نظام کو ایکٹیو نہیں کرتے جسم میں سے تضابیت کو کم نہیں کرتے خون کو پکلا کرنے کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے یا صحیح نہیں کرتے اس کی کوشش نہیں کرتے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کا سردرد ٹھیک ہو جائے کیونکہ سردرد کی وجہ تو دل کے اوپر دباؤ کا شدت سے بڑھ جانا ہے جس کی ویسے تبخیر پیدا ہوئی تضابیت پیدا ہوئی یا گیسز کا اجتماع ہوا یا اس کے وقت کونسٹیپیشن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو یہ چیزیں یہاں پہ ممکن ہے کہ جیسے ہی صدا کو کم کیا جائے فوری طور پہ ریلیکس سیشن فیل ہونا شروع ہو جائے دل کے پورشن میں بھی اور جگر کے پورشن میں بھی کیونکہ ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پہ ورکنگ بالکل آؤٹ چکی ہے جس کی وجہ سردرد ہوا اور ایک وجہ وہ ہے کہ جہاں پہ دباؤ بڑھنے کی وجہ سے دباؤ شدید ہونے کی وجہ سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں گے اگر آپ ایک رخ کو دیکھیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگ دل کو تونہ ہی دینے کے حوالے سے سمجھتے دل کمزور ہو گیا اور دل کو طاقت دینے کے حوالے سے مختلف چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جس میں مربع جات ہیں جیسے عاملہ ہے حرید ہے بہیڑا ہے اس قسم کی چیز مربع بہی آ گیا اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایک صحیح عمل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کا کمزور ہونا اگر رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہے رتوبات کے دباؤ کی وجہ سے ہے نروس سسٹم کے اوپر دباؤ زیادہ ہے تو پھر آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ رتوبات کو خوشک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیزیں بخوبی رتوبات کو خوشک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ایسی حالت میں تیتر کا گوشت بٹیر کا گوشت اس کی یخنی اس کے علاوہ بکرے کی یخنی دیسی مرگی کی یخنی اس کے علاوہ قدو ٹنڈے شلجم اس کے علاوہ پیٹھا اس کے بعد دال مونگ ہے اس کے علاوہ جناب مونگ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں عام آ گیا اس کے علاوہ خربوز آ گیا گرمہ آ گیا کھجور آ گئی انجیر آ گئی یہ سب کی سب چیزیں بہترین معامل ثابت ہوتی ہیں صحت کے حوالے سے ایسی کنڈیشن میں جبکہ خاص کر صدا کی زیادتی کی وجہ سے مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں ہو اور اس کے دباؤ ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر تھکن کا احساس ہو یا جسم میں دردوں کا احساس ہو گٹنوں میں دردوں کا احساس ہو یا آپ کے سر کے پچھلے پورشن میں درد کا احساس ہو یہ جب بھی یہ احساس ہو تو آپ کو فوری طور پر وہ تمام چیزوں کا استعمال ترک کر دینا چاہیے کہ جو مسکولر سسٹم پر شدید دباؤ کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں یہاں معاشرے کے اندر ہمیشہ ایک چیز دیکھی گئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک ٹھیک عمل نہیں بے فکوفی کہا جا سکتا ہے اس کو کہ ایک انسان کو پتا ہے کہ اس کی طبیعت افسٹ ہے اس کی طبیعت خرابی کی طرف جاری ہے وہ ایک چیز کو استعمال کرتا ہے استعمال کرنے سے اس کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے جیسے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے کسی انسان کے اگر سر میں پین شروع ہو جاتی ہیڈک شروع ہو جاتی ہے اس کو پتا بھی ہے کہ اس چیز کے کھانے کی ویسے میری طبیعت خراب ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ چیز کو رفع کرنے کو یا اس کو کچھ ٹائم کے لیے روکنے کے لیے تیار نہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ بس جو کھا رہا ہے وہ روٹین کی چیزیں ہیں ایک ویڈیو تھی آج جو تھا صداوی سردد اس کے حوالے سے کوشش کی کہ اس میں ایکسپرین کیا جائے مخصر الفاظ کے اندر تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مزید آپ کو اگر کوئی سمجھتے کہ مسٹیک ہوئی ہے کوئی چیز مس ہو چکی ہے تو وہ آپ کے منٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کو جواب دوں گا اپنا اپنے دوستے باپ کا خیار رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ